السلام علیکم آپ کو سرگلرز ہوم کی ایک نئی ویڈیو میں ہشام دے یہ ہے علامہ محمد اقبال وحمد اللہ علیہ کی ڈیکومنٹری کا پارٹ 2 پارٹ 1 دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو وزٹ کریں اب ہم بات کریں گے علامہ محمد اقبال کا کردار اور طلوع اسلام کے بارے میں علامہ محمد اقبال نے اسلام کی شارج کے لیے طلوع اسلام کے نام سے ایک کتاب بھی جاری کی علامہ محمد اقبال نے مدرسہ علیگاڑ حیدراباد میں بھی اسلام کی اہمیت پر لیکچرز دیئے اس لیکچرز میں آپ نے سیاست اور مارڈرن فلسفہ میں اسلام کی اہمیت کو بیان کیا تاکہ موجودہ نسل اسلامی نظریات کا استعمال کر سکے علامہ محمد اقبال ان مسلم سیاستدانوں سے بھی بہت نفرت کرتے تھے جو کہ نظریہ اسلام کے خلاف جا رہے تھے علامہ محمد اقبال جانتے تھے کہ نہ صرف سیکلورزم بلکہ ہندو اکثریت بھی مسلمانوں کو مختلف طرح سے متاثر کر رہی ہے جس میں مسلمانوں کا کلٹر مسلمانوں کی سوچ مسلمانوں کی سیاست شامل ہے علامہ محمد اقبال اسی نظریہ کے تحت کے مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں اور اپنے نظریہ پر چلیں انہوں نے ایران مصر افغانستان اور ترکی کے دورے بھی کیے اس کے علاوہ آپ نے بی آر ایم بیڈر سے ملاقات کی اس ملاقات میں انہوں نے بی آر ایم بیڈر کو بتایا کہ انڈین صحبے پر تانوی اقتدار دل زیادہ محفوظ ہے نہ کہ ہندووں کے زہر سایا علامہ محمد اقبال مسلمانوں کی ہندوستان میں ہندووں سے علیتگی چاہتے تھے کیونکہ وہ ہندو راج کے نیچے مسلمانوں کے لیے سخت پریشان 1930 اور 1932 میں کیے جانے والے مسلمری کے اجلاس جو آل آباد اور لاہور میں کیے گئے اس میں علامہ محمد اقبال کو صدر جلسہ یعنی مہمان حصوصی کے طور پر بلایا گیا اسی کے ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ 1930 اور 1932 میں آل آباد میں ہونے والے اجلاس میں لامہ محمد اقبال نے فرمایا کہ اسلامی قوانین کسی بھی معاشرے کے لیے نہایت اہمیت کے حامل ہیں اور یہ بہت ہی ضروری ہوتے ہیں اور اگر ان کو ہٹایا گیا تو معاشرہ برائی کی طرف چل پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ نہ صرف ہندوستان میں مسلمانوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے بلکہ ان کا علیدہ وطن کا بھی حق ہے اور اسی دوران آپ دو نشن تھیوری کے موجد بھی بن گئے لامہ محمد اقبال نے مسلم لیگ کی مدد اور امداد کے لیے یورپ اور بہت سارے موالک کا دورہ بھی کیا آپ ہمیشہ مسلمانوں کو متحد رکھنا چاہتے تھے اس لیے آپ نے دلوئے اسلام کے نام سے ایک بہترین کتاب چاری کی جس سے مسلمانوں نے بہت ساری رہنمائی حاصل کی لامہ محمد اقبال نے مختلف زبانوں میں بہت ساری کتابیں لکھی جس میں سب سے پہلے فارسی آ جاتی ہے اس کے بعد اردو انگلیش اور پجابی بھی شامل ہیں لامہ محمد اقبال کی سب سے پہلی کتاب انیس سو پندرہ میں اسرار خودی کے نام سے شائع ہوئی جو کہ فارسیمی تھی اس میں آپ نے خودی اور اپنے آپ کو پہچاننے پر بات اس کے علاوہ آپ نے انیس سو سترہ میں رموز بے خودی کے نام سے ایک کتاب شائع کی جو کہ سرہ سر اسلامی نظریات کی اکاسی کرتی تھی انیس سو چوبیس میں آپ نے پیغام مشرق کے نام سے ایک کتاب شائع کی یہ کتاب ایک جرمن پوئٹ گئے تھی کے جواب میں آپ نے شائع کی انیس سو ستائیس میں آپ کی کتاب زبورِ عجم شائع ہوئی یہ اس کتاب کا سٹرکچر کوسٹن آنسر کی شکل میں تھا انیس سو بتیس میں آپ کی کتاب جوید نامہ شائع ہوئی اس میں آپ نے ابن العربی کی مثالیں دی ٹیپو سلطان سراجتولہ مسلمانوں کی غداری اور جوید کو نسیح حامل ہے جن کتابوں کا ابھی ہم نے ذکر کیا وہ زیادہ تر فارسی میں لکھی گئی تھی اردو میں لکھی جانی گاری کتابوں میں سب سے پہلے بانگ درہ آ جاتی ہے جو کہ انیس سو چوبیس میں شائع ہوئی یہ کتاب آپ نے تین حصوں میں لکھی کتاب کا پہلا حساب نئے انگلستان جانے سے پہلے انیس سو پانچ تک لکھا اس کا دوسرا حساب نے یورپ میں انیس سو پانچ سے لے کر انیس سو آٹھ تک لکھا اور جبکہ اس کا تیسرا حساب جب ہندوستان واپس آئے تو اس کے بعد لکھا مسلمانوں کی سیاسی اور روحی بیداری کے لیے آپ نے انیس سو پانچیس میں بالے جبریل کے نام سے کتاب شائع کی یہ کتاب آپ نے سپین میں لکھی تھی انیس سو چھتیس میں آپ نے ذربے کلیم کے نام سے ایک اور کتاب شائع کی جو کہ آپ کی وفاد سے دو سال قبل لکھی گئی انگلیش زبان میں آپ کی لکھی گئی تصدنیف میں سب سے پہلے انیس سو آٹھ میں شائع ہوئی اس کے علاوہ آپ نے انیس سو تیس میں شائع کی انگلیش میں لکھی گئے آپ کے بہت سارے حدود بھی شائع ہوئی اس کے علاوہ انیس سو کتیس میں مذہب اور ریاست کا آپ اس میں بنیادی تعلق پر بات کرنے کے لیے آپ کو کیمریز کی جانب سے بھی بلائے پنجابی زبان کی اگر ہم بات کریں تو آپ اس میں بہت ساری پویمز لکھی جس میں سب سے پہلے پیارا جیڈی جو کہ آپ اپنے بیٹے کی بٹے پر لکھی تھی اس کے علاوہ بابا بکری والا جو کہ انیس سو انتیس میں شائع ہوئی آپ کا سب سے آخری کام جو کہ لکھنے پڑھنے میں تھا وہ تھا ارمغانِ حجاز جو کہ انیس سو اٹھتیس میں آپ نے لکھا اکیس اپریل انیس سو اٹھتیس کو علاوہ محمد اقبال اپنے خالقِ حقیقی سے جانب آپ کے نام پر بہت سارے دارے قائم ہیں جس میں علاوہ محمد اقبال اپنی یونیورسٹی علاوہ محمد اقبال کالج اور علاوہ محمد اقبال اس کے علاوہ جامع ملی اسلامیہ بھی شامع علاوہ محمد اقبال کی وفات نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری دنیا کے لیے صدمہ تھا کیونکہ دنیا ایک بہت بڑے فلسفر شاعر ایک بہت بڑے مفکر سے محروم ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں عالی مقام اطاف اسی دعا کے ساتھ اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا